معمول نہیں بنتا جا رہا آپ دیکھیں پاکستان پیپس پارٹی کے دورے حکومت میں یوسف رزا گلانی صاحب کی ناہیلی اور اٹھارویں تنمیم کے عبالے سے قانون سازی سے لے کر پھر چودہ امیہ کو جو پجاب میں الیکشن کے حوالے سے معاملات تھے وہاں تک سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ آمنے سامنے آتے رہے ہیں لیکن اس وقت موشی حالات بہت خراب ہیں آپ کے سامنے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ اس وقت میں ملک متحمل ہو سکتا ہے استصادم کا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کبھی بھی اداروں کا انسٹیوشنز کا آپس میں ٹکراو جو ہے وہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوتا اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسے کوئی حالات نہیں ہیں اور نہ ہونے چاہیے اس وقت جو پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی ہو رہی ہے جو امینمنٹ ہے یہ پارلیمنٹ کا کام ہی لیجسٹریشن ہے لاو میکرز کا کام ہی پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کرنا ہے جس قانون میں کہیں پر کوئی کمی بیشی رہتی ہے یا جہاں پر کلیریٹی نہیں ہوتی اس میں قانون سازی کے ذریعے ہم چیزوں کو ایک فریم میں لے کر آتے ہیں جس طرح سے اس کی مدت ہے کہ ایک آزاد امیدبار کس مدت کے اندر اندر جو ہے وہ اس نے اپنی پارٹی کے ساتھ کسی پارٹی کے ساتھ جوائننگ کرنی ہے یا جو ریزرف سیت کی لسٹ ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں ان کی مدت کا تعیون کرنا اور اس کا ایک فریم بک بنانا یہ پارلیمنٹ کا کام ہے تو پارلیمنٹ تو اپنا ایک ڈیو پروسس پہ عمل کر رہی ہے نہ کہ کوئی ٹکراؤ یا کوئی تصادم کر رہی ہے میرے خیال ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے پارلیمنٹ اپنا کام کر رہی ہے ہم اپنے ڈومین کے اندر رہتے ہوئے اپنا ایکسسائز کر رہے ہیں تو کیا خیال ہے کہ یہ ایکشن ایک میں جو ترامی میں یہ چیلنج نہیں ہو سکتی اور اگر فرض کریں چیلنج ہو گئی اس کے بعد کل ادم ہو گئی تو پھر کیا منظر نام آوگا نہیں دیکھیں پارلیمنٹ تو پھر بند تو نہیں ہو سکتی نا پارلیمنٹ پہ ہم تعلیٰ تو نہیں لگا سکتے پارلیمنٹ کا جو کام ہے وہ تو یہی ہے وہ تو لیجسلیشن ہے وہ لاو میکنگ ہے وہ کانون سازی ہے اور وہی کام پارلیمنٹ اگر اپنا کر رہی ہے اس میں سے اگر کوئی کانون میں کوئی لکونہ نکلتا ہے اس کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے پہلے پارلیمنٹ میں بل لے ہوا پھر اس کے بعد وہ کمیٹیز میں گیا کمیٹیز میں ڈیلیبریشن ہوتی ہے وہاں پہ صرف حکومت ہی نمائندے نہیں ہوتے اپوزیشن کے میمبران بھی ہوتے ہیں اس کے بعد وہاں سے پھر یونانیمسلی جو چیز فیصلہ آتا ہے پھر وہ دوبارہ پارلیمنٹ میں آتا ہے پھر پارلیمنٹ سے ہوکے وہ سینٹ میں جائے گا لیکن ناس کیا آپ کی بات سے جو آپ نے پروسیجر سمجھایا ابھی سمجھوں کہ اگر یہ کال ادم ہو گئی تو پھر آپ نے کہا پارلیمنٹ تو ہے یعنی کہ پارلیمنٹ پھر کوئی اس جیسا ہی قانون لے کر آئے گی اور اس کے بعد پھر وہ چیلنج ہوگا تو پاکستان میں یہی کھیل تماشا چلتا رہے گا جو اس وقت حالات کی سنگینی ہے اس کا بھی کسی کو ادھارت ہے دیکھیں چیزوں کو پارلیمنٹ چیزوں کو ڈیفائن کرنا بھی تو پارلیمنٹ کا ہی کام ہے نا پارلیمنٹ کا اپنا کردار ہے چیزوں کو ڈیفائن کرنا یہ کوئی ہی وائر تو نہیں ہو سکتا کہ جو ہے جب جی چاہا سنی اتحاد کانسل میں چلے گئے جب جی چاہا آپ کہیں کہ جی آپ اپنے ایک پولیٹیکل پارٹی اگر اپنی منمانی کرنا چاہتی ہے تو میرا خیال ہے آج یہ ہے کل کوئی اور ہوگا پرسوں کوئی اور ہوگا ایک پولیٹیکل پارٹی سپیسیفک کانون نہیں ہے یہ کانون جو ہے کل آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی طرف رخ ہے کل کوئی اور پولیٹیکل پارٹی آ سکتی ہے سیچویشن میں تو میرا خیال ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی سیچویشن میں آئے یہ اس سے برعکس یہ ایک ایسا کانون ہے جو کہ چیزوں کو ڈیفائن کرے گا اور میرا خیال ہے کہ یہ چیزوں کو زیادہ الیابریٹ کر کے بہتر طریقے سے جو ہے سامنے پیش کرے گا میں آئی تینک کہ یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی سپیسیفک نہیں ہے اور جو بھی کانون بنتا ہے چاہاں وہ ناب کا کانون ہو ماضی میں ہوتا رہا ماضی میں ہوتا رہا ناب کے قوانین بنائے گئے ایسے سے قوانین بنائے گئے عام ٹویسٹنگ کے لیے آج دیکھیں نا ایک سیاسی جماعت اگر کہتی ہے کہ ہمارے اوپر وکٹمائزیشن ہو رہی ہے لیکن پھر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ what goes around comes around ایک وقت تھا جب یہ پاور میں تھے تو ان کا صرف اور صرف فوکس انتقام تھا لیکن میں نہیں سمجھتی ہے جو ہے سرکر چلنا چاہیے آپ جانتی ہے کہ ماضی میں جب سیاسی جماعتوں کا اپس میں تصادم ہوا یا اداروں کا اپس میں تصادم ہوا تو پھر یہ جو جمہوریت ہے نا اس کا بوریہ بستر ہو جاتا ہے گول اور ظاہر ہے کہ اب یہ جو اس وقت پارلمنٹ حکومت اور عدلیہ کے درمیان ایک سمتحال ہے تو جمہوریت جائے گی سب سے پہلے گھر پارس میں اس کا جواب آپ کو دے دوں آپ کو پارس نہیں میں اس کا جواب آپ کو دے دوں دیکھیں کوئی اور قوت جو ہے وہ آنا نہیں چاہتی مشکل حالات ہیں ایک طرف کشمیر ایشو ہے ایک طرف ہمارے پس افغانستان بارڈر ہے ہمارے بارڈر سینسیٹیوٹیز ہیں ان کو بدنے نظر رکھتے ہوئے مجھے نہیں رکھتا کہ کوئی ادارہ جو ہے وہ سیاست کو امرا چاہ رہا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں ابھی ماضی کی بات ماضی کی بات اب وہ مضم ضرور پڑ گئی دیکھیں جب پولیٹیکل پارٹیز جب ایک گیپ چھوڑیں گی تو کسی کو موقع ملتا ہے لیکن میں نہیں سمجھتی کہ اس وقت کوئی جو ہے ادارہ انفلوینس کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ دیکھیں ہم ماضی کی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھ بھی چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک سیاسی جماعت کے لیڈر جو ہے وہ جیل سے بیٹھ کر بولیں کہ بھی میں نے بات ہی اداروں سے کرنی ہے تو آپ اداروں کو خود جو ہے وہ پولٹیسائز کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ آپس میں بات کریں آپ سیاست ڈانوں سے بات کریں ماضی میں ایسا نہیں ہوتا رہا ماضی میں بھی براہ رات باتیں ہوتی رہیں تو پھر رکھ رہے ہیں تو کیوں نہیں ہو سکتی